سوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ خریر سے ہوں گے سوڈنٹس ہم نے لازٹ ٹائم سویکس سیکنڈ ایئر کا چپٹر نمبر ون ڈسکس کیا تھا جس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کائجازم محمد علی جناہ اور نظریہ پاکستان اس کا کچھ ٹوپک ہم نے لازٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کچھ جو ہے ہمارا رہتا تھا جس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے دیر سوڈنٹس لازٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کائجازم محمد علی جناہ جو ہے وہ بیق وقت دو جماعتوں کے مہمبر تھے برسگیر کے اندر دو بڑی جماعتیں تھی ایک تھی آل انڈیا مسلم لیگ اور دوسری تھی انڈیا نیشنل کانگریس دو بڑی سیاسی جماعتیں تھی جن کے کائجازم محمد علی جناہ جو ہے بیق وقت دونوں کے مہمبر تھے شروع میں کائجازم محمد علی جناہ اور سرسید احمد خان جو ہے ان کی خواہش تھی کہ دونوں جماعتیں آپس میں مل کر کام کریں اس کے بعد کہ مسلمان اور ہندو جہاں پہ جو دو بڑی مظاہد کے لوگ رہتے ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے ہیں آپس میں بھائی چارے کے ساتھ محبت کے ساتھ اخوت کے ساتھ ہمیں زندگی کو بسر کریں لیکن کیا تھا کہ انڈیا نیشنل کانگریس کے اندر جو قیادت تھی شروع میں وہ تھی میانہ ربی اختیار کرنے والے ممران کے پاس یعنی کہ جو انڈیا نیشنل کانگریس کی جماعت اس کی قیادت جو تھی شروع میں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تھی جو میانہ ربی اختیار کرنے والے تھے لیکن بعد میں کیا ہوا کہ ان کی جو قیادت تھی وہ آگے انتہا پسند متعصف ہندوں کی ہاتھ میں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے اپنا بغض کینا وہ ظاہر کیا اور مسلمانوں کو ہر لحاظ سے پاس کرنے کے لیے کوشش شروع کر دیں اب دیکھیں اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ آزادی کے دوران مسلمانوں کو شکاست ہوئی اور انگریز جو ہے ان کو ہندو نے باور کرایا کہ یہ جنگ تھی یہ صرف صرف مسلمانوں نے لڑی ہے اس میں ہم نے شرکت نہیں کی ہم تو جنگ کے خلاف تھے اور وہ یہ باور کراونے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ جنگ جو ہے صرف صرف مسلمانوں نے لڑی ہے اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر زندگی کا جو دائرہ ہے وہ مزید تنگ کر دیا گیا مسلمانوں کے اوپر وہ مظالم ڈھائے گیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ڈیرز بینڈز کجدادا محمد علی جنراجو تھے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ شروع میں ان کی کوشش تھی کہ دونوں مذہب کے لوگ یعنی ہندو اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جنڈ کر رہے ہیں تامون کے ساتھ رہے ہیں محبت کے ساتھ رہے ہیں لیکن جب انہوں نے ہندووں کا یہ متاثب رویہ دیکھا ہندووں کا مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی دیکھی تو یہ اس کے بعد آپ مجبور ہوگے کہ مسلمان جو ہیں کوئی ایسی جگہ ہونے چاہیے کوئی ایسا خطہ ہونے چاہیے کوئی ایسی ریاست ہونے چاہیے کوئی ایسی جگہ ہونے چاہیے جہاں مسلمان اپنی زندگی آزادانہ طور پر اسلامی قوانین کے مطابق گزار سکیں ایسی جگہ ہونے چاہیے جہاں پر مسلمان جو ہیں آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں آزادی کے ساتھ رہ سکیں اور اس کے بعد جو ہے کوئی ایسا خطہ ہونا چاہیے جہاں پہ مسلمانوں کو کسی قسم کی پابندی نہ ہو تو آپ نے جو ہے آپ نے نظری پاکستان کی وضاعت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہم جو ہیں کوئی ایک جو پاکستان حاصل کر رہے ہیں وہ میں ایک خطہ نہیں ہے بلکہ ایک اچھی تجربہ گاہ ہے جہاں پہ ہم اسلامی قوانین کو اسلامی قوانین کی حصولوں کو اپنا سکیں اس کے بعد جی آپ نے جو ہے فرمایا تھا جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد قیم پاکستان کے مقاصد بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ دس سال سے ہم جس مملکت کی تخلیق کیلئے کوشن تھے خدا بزرگ و برتر کی مہربانی سے اب ایک حقیقت بن چکا ہے اب پاکستان کا مقصد ہمارے لئے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ ہم نے ایک ایسی ریاست بنائی ہے جس میں ہم آزاد افراد کی طرح رہ سکیں اپنی تذیب و ثقافت کو ترقی دے پائیں اور اسلام کے اجتماعی نظام عدل کے حصولوں پر عمل پیرا ہو سکیں جب پاکستان جب پاکستان کا وجود جب پاکستان بن گیا پاکستان کا وجود عمل میں آ گیا تو قدران محمد علی جنہاں نے مزید واضح کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اسلام صرف ایک مذہب کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے یعنی کہ زندگی کے جتنے بھی ذابطے ہیں قوانین ہیں وہ اس کے اندر دار جائیں اسلام صرف ایک عقیدے کا نام نہیں ہے صرف رسول بنرواز کا نام نہیں ہے صرف عقائد کا نام نہیں ہے صرف عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام زندگی کے جتنے بھی ذابطے ہیں جتنے بھی قوانین ہیں جتنے بھی اصول ہیں اس کو اسپلین کیا گیا ہے چاہے وہ معاشیات کے لحاظ سے ہوں چاہے وہ اقتصادیات کے لحاظ سے ہوں چاہے وہ سیاسیات کے لحاظ سے ہوں غرض کہ کوئی بھی شعبہ ہائے زندگی ہو اس کے قوانین جو ہیں اسلام کے اندر بیان کیے گئے ہیں لہٰذا ہم نے یہ خطہ حاصل کیا ہے صرف و صرف محض اس کی خاطر نہیں حاصل کیا کہ ہم ایک زمین چاہتے تھے ہم ایک زمین کا ٹکر چاہتے تھے بلکہ آپ نے جو یہ زمین حاصل کیا ہے آپ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ مسلمان آزدانہ طور پر اپنی زندگی کو بسر کر سکیں آزدانہ طور پر اپنی زندگی کو گزار سکیں آپ نے جو ہے مزید فرمایا تھا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ٹکرہ حاصل کرنے کے لئے نہیں کیا تھا بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے حاصلوں کو آزما سکیں اس کے بعد ڈیسپینٹ 1948 کے اندر آپ نے سبی دربار کے اندر خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اسلام محض رسومات اور روائیات اور روحان نزیات کا نام نہیں ہے یہ ایک ذابطہ حیات ہے جو ہر مسلمان کے لئے ہے تاکہ وہ اپنی روزمرہ زندگی اپنے افعال و عمال اور سیاست و معاشیات میں اس پر عمل پیرا ہو سکے اسلام میں سب انسان برابر ہیں صرف ایک خدا کا تصور اسلام کے بنیادی حصولوں میں سے ہے مساوات، آزادی اور اخوت اسلام کی اساس ہے اساس کہتے ہیں جڑ کو، بنیاد کو یعنی کہ اسلام جو ہے ہمیں درد دیتا ہے روہ داری کا محبت کا، اخوت کا، بھائی چارے کا اسلام جو ہے اس کے اندر تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لئے رہنمائی ہے اسلام جو ہے مکمل ذابط حیات ہے اس کے اندر تمام قسم کے اصولوں کو بیان کیا گیا ہے تو اکدازم حمد علی جناح اور آپ کے ساتھ جتنے بھی رہنمات ہیں ان کی کوشش تھی کہ ایسی جگہ ہو، ایسی ریاست ہو جہاں پہ لوگ جو ہیں آزادانہ طور پر اپنی زندگیاں اسلامی قوانین کے مطابق گزار سکیں ایسی جگہ ہو جہاں پہ جتنے بھی قوانین ہیں وہ این اسلامی قوانین ہو ایسی جگہ ہو جہاں پہ لوگ آزادانہ طور پر زندگی گزار سکیں آپ دیکھ رہے تھے کہ انڈیا کے اندر اب مسلمانوں کا زندگی گزارنا نہ ممکن ہو چکا تھا کیونکہ جتنے بھی جگہدار تھے ان سے زمینیں چھین لی گئیں ان سے جاگیریں چھین لی گئیں جتنے بھی کاروباری حضرات سے ان سے کاروبار چھین لیے گئیں جتنے بھی ملازم پیشہ افراد تھے ان کو ملازمتوں سے دس بدار کر دیا گیا سکولوں کے اندر جتنے بھی اسازہ تھے ان کو سکولوں سے نکال دیا گیا اس کے بعد وہی افراد جو عزت کے نگاہ سے دیکھ جاتے تھے جن کو انگریزی آتی تھی وہی اسازہ جو تھے سکول کے اندر ہیڈ کے طور پر جانے جاتے تھے عزت کے نگاہ سے دیکھ جاتے تھے جن کو انگریزی آتی تھی ملازمتوں کے اندر بھی وہی افراد چنن جاتے تھے جو ہندو ہوتے یا جن کو انگریزی آتی تھی تو ہر شعبہ ہائے زندگی کے اندر مسلمانوں کا زندگی گزانہ اجیرہ بان چکا تھا لہذا ضروری تھا کہ کوئی ایسا خطہ ہو جہاں پہ لوگ جتنے بھی مسلمان ہیں آزدانہ توپ پر اپنے زندگیوں کو گزار سکیں یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹاپک نیس ٹھام انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے